پڑی جانکاری ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے بکی منتری پشکر سنگھ دھامی سے بات کی ہے ریسکیو آپریشن ختم ہونے کی جانکاری پردھان منتری نے لی ہے پی اے موڈی نے سوشل میڈیا پر لکھا بھی ہے کہ یہ سفلتا بھاوق کرنے والی ہے پی اے موڈی نے کہا ہے کہ مزدوروں کا ساحس پریرد کرنے والا ہے اور یہ ایک پوسٹ کیا ہے سوشل میڈیا پر پردھان منتری نریندر موڈی نے انہوں نے یہی لکھا کہ مزدوروں کا جو ساحس ہے وہ ہمیں پریریت کرنے والا ہے اور ریسکیو ٹیم کی یہ سفلتہ بھاوک کرنے والی ہے ظاہر بات ہے کئی بار ایسا موقع آیا جب لگا کہ یہ آپریشن کیسے سفل ہو پائے گا بہت سارے پرشنوات چکچن اس کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے لیکن مزدوروں کا ساحس واقعی پریریت کرنے والا ہے جو پردھان منطری بھی ان لے خیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سریندر اس وقت لگاتار بنے ہوئے ایک بار پھر سے ہم ان کی طرف چلتے ہیں سریندر آپ نے بتایا کہ اب ضرورت ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھیجا جائے لیکن پراتمک درشتی سے جو دیکھا جا رہا ہے کہ سبھی مزدور ہس رہے ہیں فٹ بھی ہیں خوش بھی نظر آ رہے ہیں ابھی آگے وہاں پر کیا پرشاستنگ کی بیوستہیں کی جا رہی ہیں دیکھیں رام اسپطال میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی ایم اور ایس پی دونوں پہنچ چکے ہیں ڈی ایم ابھیشیک روہیلا اور ایس پی آپڑ نے یہ دونشی یہ دونوں دونوں اس وقت یہاں پہنچ گئے ہیں جو پچھلے سترہ دنوں سے اس پورے آپریشن میں جھٹے ہوئے تھے دونوں ادھیکاری اسی ہسپٹل کے اندر پہنچے ہیں تمام ڈاکٹر سے بات کریں گے یہ لوگ پوچھیں گے کس طرح کی مریجوں کے حالات ہیں کس طرح سے انہیں ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے کیونکہ جو مکھی منتری نے کہا کہ یہ تمام لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ بہتر تصویر ہے کہ یہ لوگ چھیک دکھ رہے ہیں فٹ دکھ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر سے یہ بتائیں گے یہ لوگ کس طرح کی استطیق ہے اور ان ساری چیزوں کو ڈاکٹر ایکزیمن کریں گے اور اس کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ آگے ان کا علاج کیا اگلے کچھ دن یہاں چلے گا یا کسی ہائر سینٹر کی ضرورت ہے یا ڈاکٹرز اپنی تسلی کرنے کے بعد ان کو ڈسچارج کر کے ان کے گھروں کو بھیجیں گے تو یہ ساری ویوستہیں دیکھیں شروع ہو گئی ہیں دی ایم اور ایس پی دونوں پہنچے ہوئے ہیں دونوں اب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جانچ رہے ہیں اور جن لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہوگی جو اگلے ایک سے دو دن میں ڈسچارج ہو سکتے ہیں پھر ان کو یہاں سے ان کے گھر بھیجا جائے گا مکی بنتری نے کہا تھا کہ ایک مہینے کی چھٹی ان کو دی جائے گی یہ میں نے کمپنی والوں کو کہا ہے تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کیونکہ جس ٹراؤما سے یہ لوگ نکلے ہیں وہاں ایک مانسک تناؤ بھی ان کے اندر رہا ہوگا سترہ دنوں سے نید بہت اچھی نہیں ہوگی کل جب میں نے ڈاکٹرز سے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا ان کو ایک پروپر نید بھی چاہیے یعنی بارہ سے پندرہ گھنٹے اگر یہ آرام کریں گے تو ان کی باڈی میں بہت تیجی سے سدھار آئے گا یہ بھی ڈاکٹرز نے بتایا تھا تو اس لیے اب کوشش یہی ہوگی جو تمام سیکیورٹی ایرجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے یہی پرساشن بتا رہا ہے کہ لوگ کیونکہ بھیڑ زیادہ ہوگی تو دکت ہو سکتی علاج کرنے میں اس لیے وہ پریشانی نہ ہو ڈاکٹرز کو مریجوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے تمام ٹیمیں یہاں تینات کی گئی ہیں سبھی ایک چالیس مزدور اس اسپطال میں پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا علاج شروع ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا آپریشن تھا جس کو لے کر سنشائی بھی بنے ہوئے تھے کہ شروعات میں جس طرح سے بہت آسان لگ رہا تھا پھر چنوتیاں بڑھتی رہی لیکن انت میں ہم نے دیکھا کس طرح سے تقنیق اور تمام جو شرمک تھے ان کی محنت رنگ لائی اور آج یہ سبھی لوگ سرکشت اسپطال تک پہنچ گئے ہیں رام بلکل سریندرا بہت مشکل یہ آپریشن تھا اور جو سترہ دن مزدوروں نے بتائے ہیں اس کے پیچھے کی بھی بہت ساری کہانیاں ہوں گی ہر گھنٹے ہر منٹ حوصلہ کیسے بنایا رکھا کیسے آپس میں سمنوے بنا کر وہاں پر رہے کیسے بچے کیونکہ کافی تھنڈا علاقہ ہے اترکاشی کا اندر کوئی انتظام نہیں پھر کیسے سروائیو کیا یہ ایک لمبی کہانی ہے